بیگم افتاری کے اندزام میں کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے میں نے عاموں کی پیٹی با مشکل نیچے رکھتے ہوئے آئیشہ سے کہا آئیشہ نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں پچھلی بار بھی ایسے مزے کی افتاری کرائی تھی آج تک سب کے سب تعریفیں کرتے ہیں افتاری کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں حجوریں بھی منگوالی ہیں بس فروڈ کاٹنے ہیں آپ ذرا مدد کر دیں میں نے چھوڑی لی اور آئیشہ کی مخالف سے بیٹھ کر فروڈ کاٹنے لگا کچھ ہی دیر میں افتاری کے تمام تیزامات مکمل ہو گئے اور سین میں سجائے ڈاننگ پر لگاتی دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا افتاری کا وقت ہوا اور سب نے افتاری کی اور خوش گپیاں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے سب کھانے سے فارق ہوئے جزاک اللہ بہت مزا آیا کھانا بہت لذیز تھا کہتے ہوئے نکل رہے تھے میں ہاتھ دونے بیسند پر گیا تو ساتھ ہی میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی امی سب لوگوں نے نماز بھی پڑھ لیے اور ہم نے ابھی تک روزہ افتار نہیں کیا سہری بھی پانی سے کی تھی میڑی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا یہ آواز پڑوسیوں کی بارہ سالہ بچی کی تھی میں یہ جانتے ہوئے بھی یہ خلاقیات کے خلاف ہے دیوار سے ان کے گھر میں جھاگنے پر مجبور ہو گیا دیکھا کہ وہ بچے اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور اس کی ماں چار پائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی میں یہ سب دیکھ کر جیسے پتر کا ہو گیا اس کی ماں نے سر اٹھایا تو نظر مجھ پر پڑی اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی مجھ پر نظر پڑھتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسوں پوچھ چکے ہو گئے کہنے لگی بھائی کیسے ہیں آپ یہ لڑکی بہت زدی ہے ابھی کھانا کھایا ہے اور پھر زد کر رہی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ افتاری کرتے وقت جب سب بار بار کھانے کی تعریفیں کر رہے تھے تو وہ سب انہوں نے بھی سنا ہوگا تو کیا بیٹھی ہوگی ان پہ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے متحرک کیا اور بجلی کی تیزی سے بھار کی طرف لپکا اور بزار کی طرف بڑھا وہاں سے ہر وہ چیز جو میں نے افتاری میں کھائی تھی لے کر واپس آیا اس بچی کی باتیں اور بیوہ کے آسوں اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے میں نے آدھے گھنٹے کا سفر دس منٹ میں تیہ کیا اور آ کر دروازے بردستک دی بچی نے دروازہ کھولا مجھ پہ نظر پڑتا ہی مسکرائی آپ دیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی وہ بیوہ خاتون یہ سب دیکھ کر بلک بلک کے رونے لگی جیسے انسان کا زب ٹوٹا ہو میں بھی اپنے آسوں نہ روک پایا میں نے سامان کھولا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے کہا آپ آرام کرو میں وہاں سے چلا اور مارکٹ سے مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون آ گیا بھائی اللہ آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے اس کی دعا سن کر مجھے لگا جیسے میں دنیا و آخرت کی دولت پالی ہو میرے پورے جسم میں ایک سرت لہر سی دوڑ گئی گھر پہنچ کر سجدہ شکر عدا کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما جو میں اب تک ان باتوں سے غافل تھا ہم اپنے کھاتے پیتے گھرانوں کے دوستوں اور اس سے داروں کو کھانوں پر مدو کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کا مالیہ لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کیا ہماری طرف سے مستقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے ذرا نہیں پورا سوچئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے